مہر جو لڑکی والوں نے فکس کر دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لڑکی والوں کی طرف سے مہر آیا اس کے اندر کمی بیش ہی نہیں ہو سکتے اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کے نکاح نہیں ہوگا یہ نکاح میں فرق آیا ہے تو ایسا کچھ ہے یا نہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شرعی مہر سے زیادہ ہی اکثر تو رکھا جاتا ہے تو اگر یہ مہر جو ہے لڑکی والوں نے مطالبہ زیادہ کا کیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نکاح کے پہلے ہی یہ چیز زیادہ تے ہو جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے مہر کا معاملہ جو ہے نا وہ اصل میں لڑکی کی طرف سے ہے کہ اس سے بھی یہ چیز کی خبر اس کو دینی چاہیے کہ اس کا نکاح جو ہے نا اتنے مہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے اکثر یہ لڑکی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا مہر کتنا رکھا گیا اور اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے تو نکاح مہر میں نکاح کے دوران بتایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی اس تک یہ خبر پہنچتی تو یہ فیصلے جو ہے نا پہلے ہو جانے چاہیے کہ یعنی انڈائریکٹلی بات ہوپن ہو جانے چاہیے تاکہ اس وقت میں جنا زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ شادی میں نکاح پڑھانتے وقت میں مہر پہ بہت زیادہ بات بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ پہلے ان چیزوں کا فیصلہ کر لیا جائے تو جو مہر لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہے تو اس میں لڑکی کو بھی خبر دینی چاہیے اگر لڑکی کا کوئی ذاتی مطالبہ ہے کہ میرا مہر اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے تو پھر کیونکہ نکاح اس کا ہو رہا ہے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے پھر اس کے مہر پر نکاح کرنا بھی چاہیے کہ اسی کے مہر پر نکاح کرے اگر لڑکی کا مطالبہ ہے اور اگر لڑکی والوں نے خود اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ہمارا مہر وہ ایک لاکھ روپے ہے لیکن لڑکے والے یا دولہ اسی پر آزی نہیں ہے تو وہ مہر کے اندر گنجائش کی جا سکتے ہیں کہ مہر زیادہ ہے اس پر پہلے بات کر لینی چاہیے اور اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مہر جتنا لڑکی والوں نے کہہ دیا تو وہ ایسا فکس ہو گئے کہ اس سے اگر چینج کرانا گنا ہے یا اتنا اس کو بتا دیا اس میں تبدیلی کرانا آئی اس میں کم کرانا گنا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور مہر کے اندر کم بھی گرائے جا سکتا ہے پہلے بات بھی کی جا سکتی ہے اور انڈائریکٹلی نکاح سے پہلے اور لڑکی کو خبر ہونا بھی اس کے بارے میں بہتر ہے کہ اس کو بتایا جائے اور اگر ایسے تو لڑکی والے اگر دس لاکھ مہر لے کر آئیں گے اگر کم کرانا گناہ ہوگا تو پھر کہ دس لاکھ پہر کوئی تو راضی نہیں ہوگا تو یہ سب عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو مہر لڑکی والوں کی طرف سے ہوگا اس کو فکس کر دینا چاہیے بس اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ لڑکی والوں کو بھی مہر فکس کرنا کوئی شریعت نہیں ہے تو پرمیشن نہیں دی ان کو کہ وہ مہر فکس کر رہے ہیں اصل تو مدہ لڑکی کا ہے کہ اس کو مہر چاہیے کہ اس کو کتنے مہر پر نکاح کرنا اگر وہ راضی ہے پچاس ہزار پہ ایک لاکھ پہ تو ایک الگ بات ہے لیکن لڑکی والوں کو خود اپنی طرف سے کہنا اور پھر لوگوں کو یہ میسیج دینا کہ لڑکی والے جو مہر کہتے ہیں اس کو کم نہیں کرنا چاہیے عوام کی بنائی ہوئی صرف باتیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہ اس میں ایسا کم نہیں ہوتا تاکہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں وہ دس لاکھ کا مہر باندھیں تاکہ بندہ مجبور ہو جائے کہ بھی کم کراؤ گے تو نکاح پہ فرق آئے گا نکاح نہیں ہوگا گناہ ہوگا عوام کے اندر بہکانے والی باتیں ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لڑکی والے جو مہر لائیں وہ فکس ہو جائے